مکہ کے ساتھ ایک نیو اور یمی ریسپی سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا تو آج کی کیا ریسپی ہے ہمارے پاس بٹر کوکیز یمی ملٹڈ ماؤتھ وارٹرنگ ریسپی you must try let's bake میں نے ہر چیز یہاں پر میجر کر کے لیے تو میجرمنٹ سکیل بیکنگ میں بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کا خیال رکھئے گا میں نے ہر چیز جو بھی انگریڈینٹس نہیں سب میجر کر کے لیے ہیں یہاں پر میں نے باؤل کے اندر وان فوٹی گرام وائل فرار لیا ہے اور وائل فرار کو میں نے میجر کیا ہے بخایدہ میجر سکیل کے تھوپ اس کے بعد میں نے اس کے اندر آئے گا پنچ سالٹ اور نیکس جو انگریڈینٹ جائے گا وہ شگر جائے گی آپ کی شگر کو میں نے پوڈر کر لیا تھا یعنی پیس لیا تھا 50 گرامز اچھا ایگ میں نے آپ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے ہاپ ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے مکھن ڈالا ہے یہاں پر بٹر جائے گا انسورٹڈ بٹر جائے گا 100 گرامز پہ ٹھیک ہے ایگ میں نے ہاپ اس لیے لیا ہے کہ میں نے جب ایگ کو میجر کیا تھا تو وہ 50 گرامز کا بن رہا تھا اور مجھے 25 چاہیئے تھا تو میں نے ہاپ ڈے لیا اب یہاں پر میں نے بنیلا ایسنس ایٹ کر دیا اور جو ون فور ٹی سپون ہوگا اور بیکنگ پورڈر بھی ون فور ٹی سپون ہی اس کے اندر جائے گا اب ان سارے انگریڈینز کو آپ نے بہت آرام سے اور اچھی طریقے سے مکس کرنی ہے تاکہ آپ کا سالٹ جو کم مقدار میں چیزوں ہوتی ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے مکس ہونے میں تو پیز آرام سے بہت ساپٹ ہینڈز کے ساتھ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اس پیچولا سے اور اس کو مکس کرتے رہنا ہے آپ نے جب تک کہ یہ یک جاند نہ ہو جائے جب آپ کو لگے کہ سارے چیزیں مکس ہو گئی ہیں تو آپ اپنا ہینڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جب سب چیزیں ٹھیک سے مکس ہو گئی تھیں تو پھر میں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ان سارے چیزوں کو ایک ساتھ مکس کر لیا اچھے طریقے سے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ہاتھ یوز کیا ہے تو ہاتھ کی جو گرمی سے اور اچھے طریقے سے وہ مکس ہو گیا اور ملٹ ہو گیا بیکنگ ٹری میں بٹر پیپر پچھا لیا تھا اور اس کے بعد میں نے ٹیبل سپون کو لے کر اس کے اندر بیٹر کو ڈالتے جا رہی تھی اور تاکہ تھوڑ سا گول شیپ بن جائے اور اس کو پھر میں نکالتے جائے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اسی طریقے سے میں نے جتنا بھی بیٹر تھا اور اس کے طریقے سے میں نے اسی طریقے سے ون ٹیبل سپون کو لے کر یوز کرتے ہوئے میں نے اس کو اپنے ٹری پر ڈالی اچھے یہاں پر میں نے پری ہیٹڈ کر لیا تھا اپنا اون اور یہ جو میرے بسکٹ سے 12-15 منٹ میں تیار ہو جائیں گے بیک ہو جائیں گے اور 12-15 منٹ لگیں اس کو بیک ہونے میں اور اس کے بعد جب ہم نیچے کا بن کر دیں گے اوپر کے اوپر کے اوپر کے لیے سف ایک منٹ یا دو منٹ سف براؤن کرنا ہے میں آپ کو کوکی سپوٹ سو پلیز سبسکرائب اور شیئر اور پلیز ٹرائے کرنے ریسپیز تاکہ مجھے پتہ چلے کامنٹس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو کہ میری ریسپیز آپ لوگوں پاس کیسی بن رہی ہیں اور سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اور کامنٹس اور لائک کرنا تو بلکل بھی مد بھولیے گا شکریہ موم لائفی مکہ خدا حافظ